جب جنگِ بدر ہوئی تھی تو صرف 313 تھے لڑنے والے باقی ڈرتے تھے لڑنے کے لیے جو جنگِ احد ہوئی سرکارِ مدینہ نے جو تیر کمار والوں تھے ان کو کہا کہ تم نے اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی جب لوٹ مار شروعی وہ چھوڑ کے چلے گئے سرکارِ مدینہ کا حکم نہیں مانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے دیکھا اور سنا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی یہ تقریر کا حصہ جس پر علماء کرام نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ کو احتیاطی بات کرنی چاہیے آپ وزیر اعظم ہیں اس طرح بات کرنا آپ کیلئے مناسب نہیں ہے اور دین کے معاملے میں اس طرح کی بات کرنا جس سے نفرتیں پھیل رہی ہیں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے لیکن جن کے دلوں میں صحابہ کرام علی مردوان کا بغض ہے جو رافضی ہیں رافضی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کرام علی مردوان سے بغض رکھتے ہیں سواہرت علی رضی اللہ عنہ اور ان رافضیوں کے بارے میں امام بخاری احمد اللہ علی کا فتوہ ہے امام بخاری کی کتاب ہے خلق و افعال عباد صفحہ نمبر 22 پہ لکھتے ہیں کہ رافضیوں کے پیچھے نماز پڑھنا اس طرح ہے جس طرح کوئی آدمی یہودی کے پیچھے نماز پڑھے یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھے کہ یہودی کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے آپ کو کوئی سواب نہیں ملے گا عیسائی کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے آپ کے نماز نہیں ہوگی آپ کو کوئی سواب نہیں ملے گا اسی طرح کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا جو صحابہ کرام علیہ وردوان کا دشمن ہے اور اسے بغض رکھتا ہے تو ایسے رافضیوں کو تو موقع مل گیا بلکہ انجینئر محمد علی مرزا نے برملا کہا کہ مجھے تو موقع مل گا اور یہ رافضیوں کے لسٹ میں سب سے اوپر ہے اسیت صحابہ کرام علیہ وردوان کی شان سے بڑا چڑھ ہے اور اس طرح کی الفاظ صحابہ کرام علیہ وردوان کے بارے میں استعمال کرتا ہے اس نے ایک گھنٹے کا لے کر جھڑ ڈالا کہ عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو تھوڑی ہے قرآن پاک میں اس سے سخت الفاظ موجود ہیں پہلی چیز آجائیں غزبہ بدر کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ ہے پرائم نیسٹر کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت ہلکی ہے قرآن حکیم میں اس سے زیادہ سخت سٹیٹمنٹ موجود ہے یہ چونکہ غزبہ بدر کا ذکر ہے سورت الانفال کی آیت نمبر پانچ سے لے کے آٹھ تک چار آیات یہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو اس سے بڑی سٹیٹمنٹ ملے گی کہ جو جنگ لڑنے گئے ہوئے تھے نا غزبہ بدر میں ان کے بارے میں اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے کہ ان کے دل میں بھی تمزوری تھی جنگ کے معاملے میں پرائم نیسٹر نے کہا جو پیچھے رہ گئے تھے یہ تو اس سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا تھا جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برامت کیا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا کراہت کرتا تھا کس پر جنگ کرنے کے اوپر سچی بات میں تم سے جگڑتے تھے جو جنگ کرنے گئے ہوئے تھے وہ بھی اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ جگڑ رہے تھے جنگ کے معاملے میں دوستہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ وزیر آزم صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بہت ہلکی ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو وہاں گئے تھے جنگ میں ان کے دل میں بھی کراہت تھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ بھی گئے تھے کیا ان کے دل میں کراہت تھی جنگ کی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں شامل ہوئے تھے کیا ان کے دل میں کراہت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی گئے تھے کیا ان کے دل میں کراہت تھی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے تھے کیا ان کے دل میں کراہت تھی بلکہ کیا کہہ رہا ہے کہ جھگڑ رہے تھے تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ جھگڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جھگڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کو سمجھنا ہوگا یہ جو کہتا ہے نا کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے جو کتابوں کا دین ہے وہ آپ کو بابیں سمجھائیں گے آپ اپنی طرف سے سمجھیں گے نا تو اس طرح کی باتیں آپ کریں گے تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کراہت کرتے تھے کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا تھا کہ ہم جنگ بدر میں نہیں جائیں گے حقیقت حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے علم ہوا کہ ابو صفیان اپنے ایک کافلے کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہا ہے شام سے تو ہم نے اس کو پکڑنا ہے صحابہ اکرام علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اس کو پکڑنے کے لئے گئے تو ابو صفیان نے چالاگی سے مکہ کی طرف ایک ایل سی بھیج دیا کاسد بھیج دیا جا کے ان کو بتائیں کہ مجھے خطرہ ہے وہاں سے مکہ سے ابو جل اور دوسرے لوگ تیار ہو کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا کرنا ہے راستے میں جب پہنچے ابو صفیان دور چلا گیا اور وہ مکہ والے لوگ آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اب کیا کرنا ہے تو اس وقت چند صحابہ کرام رضی اللہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابو صفیان کے پیچھا کرنا ہے ہمارے پاس ترواریں کمیں گھوڑے تھوڑے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ تو سمندر کی ساحل آگے نکل گیا ہے اور دوسرا جو کافلہ لشکر وہاں سے یا رب مکہ سے وہ بہت قریب ہے تو پھر بھی اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا عرض کیا رسول اللہ ہمیں ابو صفیان کا پیچھا کرنا ہے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں جیسا آپ حکم ارشاد فرمائیں گے تعبو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوگئے عرض کیا رسول اللہ ہم آپ کے اگلہ میں جہاں آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور اسی طرح حضرت سعید بن عبادہ کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ جو بھی ارادہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی قسم اگر آپ ادن کی طرف بھی روانہ ہوئے تو ہم انصار سے کوئی شخص بھی آپ کو ساتھ نہیں چھوڑے گا پھر حضرت مقداد بن عمر نے کہا عرض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ جو بھی ارادہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کریں ہم یہی بیٹھنے والے ہیں جس سے سورہ مائدہ میں آیت نمبر چوبیس میں بلکہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جنگ کریں ہم آپ کے ساتھ اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک ہماری آنکھوں کی پلکیں جھپکتی رہیں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کی برکت سے روانہ ہو بے شک میں قوم کفار کے گرنے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں دلائل النبوہ جلد ربرتین صفحہ نمبر چونتیس امام بہک رحمت اللہ کی ایک کتاب ہے جس میں پوری تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عارض کی صحابہ نے یا رسول اللہ ہمارے پاس اسلح نہیں ہے تو ہم جو ہے ابو سفیان کا پیچھا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ دور چلا گیا پھر دوبارہ عارض کی یا رسول اللہ نہیں ہم نے سفیان کی پیچھے جانا ہے ابو سفیان کی پیچھے جانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہوئے تو اس بات کو اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ سے جھگڑ رہے ہیں تو چند صحابہ تھے جن کا یہ ارادہ تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ابھی تربیت فرما رہے تو تو اس بات کو اٹھا کے یہ کہنا کہ جو صحابہ کرام علیہ وردوان جا رہے تھے ان کے دلوں میں بھی کرہات تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے یہ تاریخ اور سیرت سے ناواقفی کی باتیں ہیں اللہ تبارک وطال جو قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے وہ ان چند فریقم من المؤمن اگر آپ دیکھیں وَإِنَّ فَرِقَمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک مسلمانوں کے ایک گروہ تو آپ مسلمانوں کے ایک گروہ چند صحابہ کی اس بات کب تمام صحابہ پر تھوپ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ وہاں جا رہے تھے ان کے دل میں کراہات تھی الامان والحفیظ آگے دیکھیں صحابہ کرام علی بردوان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہے ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ تھا مسلمان کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے تھے تو غزبہ اہد کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے کلاس لیے نا مسلمانوں کی وہ کلاس لینا ہی بیسیکلی جنگ یرموک اور قادسیہ اور اس کے بعد والی فتوحات کے لیے ایک ٹرنڈ سیٹر مان گئی جی دوستو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علی بردوان کی کلاس لی یعنی کیا یہ الفاظ صحابہ کرام علی بردوان کے بارے میں استعمال کرنا یہ مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلاس لی انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر کیا تو کل یہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ انفال آیت نمبر سکسٹی سیون میں ہے مَا کَا لِنَبِينَ اَن يَكُولُهُ اَسْرَا حَتَّى يُثْخْنِ فِي الْعَرْضِ کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین ان کا خون خوب نہ بہائے یعنی جب جنگ بدر ہوئی اس کے بعد کافر قید ہوئے ستر کافر قید ہوئے جس کے بارے میں مشورہ لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ ان سے فیدیہ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیدیہ لیا تو اللہ تبارک وطلہ فرمایا کہ نبی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ کافروں کو زندہ قید کریں تو کیا اس بارے میں آپ یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک وطلہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس لی نعوذ باللہ من ادالک اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام تو کیا نبیوں کے بارے میں اس طرح آپ راستہ جو کھول کے رکھیں گے دوستو یہ بندہ چاہتا ہے یہ ہے کہ لوگ زبانیں کھولیں صحابہ اکرام علیہ دوان کے بارے میں اولیاء اکرام کے بارے میں فوقہ کے بارے میں اس کے بعد صحابہ اکرام علیہ دوان ہے اور جس طرح زندیق اور ملحد لوگ اللہ تبارک وطلہ کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں تو کل پھر ان کی یہ سپورٹ کرے گا سورہ علی مران میں اللہ تبارک وطلہ فرماتا ہے کافر مکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے مکر کا جواب دیتا ہے خفیہ تدبیر فرماتا ہے تو اگر یہ کہتا ہے کہ بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ہے تو اب کیا مانا کریں گے کہ اللہ سب سے بڑا مکر والا ہے کل اگر کوئی سیاستدان پکڑا جاتا ہے فراد میں مکر میں تو وہ کہے گا مجھ سے بڑا تو مکر والا نعوذ باللہ خدا ہے قرآن پاک میں واللہ خلال مکر آ گیا تو آپ اس کو پھر کیا کہیں گے اس کی سپورٹ کریں گے قرآن پاک میں آگے واللہ خلال ماخرین کیونکہ کتابوں کا دین ہے بابوں کا دین نہیں ہے بابی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جب کافروں کی طرف مکر کا مانا لیا جائے تو اس کا مانا کچھ اور ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس لفظ کو منصوب کیا جائے تو اس کا مانا کچھ اور ہوگا بابی آپ کو اصل دین سمجھائیں گے کہ اس کا مانا کیا بنے گا قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں بن اسرائیل کہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا ہے بتائیں کس نے اس کو قتل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ گائے کا بچھڑا جو زبہ کرو وہ کہتے ہیں اب ہم سے مزاق کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مزاق کرنا جائے لوگ کا کام ہے اور سورہ بکرہ کے دوسری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ جو منافق مسلمانوں کے بارے ہم کہتے ہیں ہم ان سے مزاق کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے مزاق کر رہا ہے تو ادھر اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مزاق کرنا جائے لوگ کا کام ہے اور اسی کے دوسری رکوع میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ ان سے مزاق کر رہا ہے تو اگر آپ بابوں کا دین نہیں سمجھیں گے تو پھر کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جو اللہ فرمارا ہے اس میں کتنا فرق ہے تو بابیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ ان کے مزاق کا بدلہ دے گا ان کو صلح دے گا یہ معنی بابی ہمیں سمجھاتے ہیں اگر آپ بابوں کا دین کہتے ہیں اور ہے کتابوں کا اور ہے تو پھر آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مزاق کر رہے گا ان سے اور مزاق کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں اگر آپ بابوں کا دین چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بابوں کا دین الگ تو نہیں ہے نا تو جنہوں نے پوری دنگی دین کو سمجھا ہے لوگوں کو سمجھایا ہے جدوجہد کی ہے تو ان کا دین اور ہے ان کا دین وہی جو قرآن و حدیث ہے لیکن اچھی طرح سمجھ کے بتاتے ہیں غیر المغضوب علیہ ملد دعالین دعال کا معنی ہے گمراہی اور یہی لفظ حضرت یاکوب علیہ السلام کے لئے ان کی اولاد نے استعمال کیا فی دلالک القدیم اگر آپ بابوں کا دین کو نہیں سمجھیں گے اور اسی طرح ووجدک دعال لن فہدا دعال کا معنی ہے گمراہی ہے اگر بابوں نے جو دین سمجھایا ہے اگر وہ آپ دین نہیں سمجھا جاتے ہیں آپ بار بار تنقید کر رہے ہیں کہ بابوں کا دین اور ہے کتابوں کا دین اور ہے تو اب آپ بتائیں کہ وہ وجدک دعال لن فہدا کا معنی آپ کیا کریں گے کہ نوز بللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہ تھے اللہ نے ہدایت دی یا جو بابوں نے سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی محبت میں فرفتہ تھے تو اللہ نے اپنی طرف راہ دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ اس طرح جملے پھر استعمال کریں گے جس طرح صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک وآلہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے حتی ابوبکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں حتی عمر بن خطاب رضی اللہ روایت کرتے ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے حدیث نمبر ہے چار ہزار پانسو اٹھاسی یا دوسرا نمبر ہے سترہ سو تریسٹ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تو ان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا بدر کے قیدیوں کے بارے میں تو میں نے مشورہ یہ دیا کہ ان کو مار دیا جائے جو جس کا قریبی رشتار ان کو مار دیا جائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تو مشورہ دیکھ نہیں یا رسول نے سے فدیہ لیا جائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ اور دوسرے صحابہ کی رائے اس طرف تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رائے کو قبول کیا تو اللہ تبارک وطل پھر یہ آیت نازل فرمائے کہ نبی کے لئے مناسب نہیں کہ ان کو چھوڑ دے جب میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ رو رہے تھے اس بات پر کہ اللہ تبارک وطل نے فرمائے کہ ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا ہم نے ان کو مارنا تھا مسلم شریف ایک طویل حدیث کے آخر میں آتا ہے چار آزار پانچ سو اٹھاسی اور سترہ سو تریسٹ تو کیا آپ یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک وطل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعود باللہ کلاس لی کس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے یہ تو عمران خان صاحب سے بھی آگے نکل گیا عمران خان صاحب نے تو وہ اتنا علم نہیں رکھتے انہوں نے یہ بات کر لی لیکن اس بندے نے جان بوچ کے کہ کس طرح صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیے کہ اللہ تبارک وطل ان کی کلاس لی نعود باللہ من ذالک اور اللہ تبارک وطل خالق اور مالک ہے جس طرح چاہے اللہ تبارک وطل انبیاء علیہ وسلم سے رابطہ کرتا ہے جس طرح چاہے الفاظ استعمال کرتا ہے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا مجھے اور آپ کو حق ہے کہ ہم بھی وہی ٹون رکھیں کیا آپ خدا بننا چاہتے ہیں اگر خدا نے سختی کا الفاظ استعمال کیے تو کیا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ بھی وہی لفظ استعمال کریں انبیاء علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک وطل نے نرمی کا الفاظ استعمال کیے سختی کے الفاظ بھی استعمال کیے تو کیا آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ وہی الفاظ استعمال کریں موسیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی نے عمل شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے تو کیا آپ کو حق پہنچتا ہے کہ موسیٰ علیہ وسلم نے شیطانی عمل کیا انوزباللہ بن زالک قیاءت آدم علیہ السلام نے اپنے لئے ظالم کا لفت استعمال کیا ہے آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ انہیں ظالم کہنوزباللہ یونس علیہ السلام کو ظالم کہنوزباللہ بن زالک تو اللہ تبارک و تعالی خالق اور مالک ہے اس طرح مثال سمجھنا چاہتا ہوں میں آپ کو جس طرح آپ کے والد کو آپ کے دادا کہتا ہے یہ بڑا سوست ہے ان کی تربیت وہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ الفاظ آپ استعمال کر رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کی تربیت فرماتا ہے صحابہ کرام علیہ دوان کی تربیت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی تربیت فرماتے وقت اس وقت اگر سختی کے لفظ استعمال کی ہیں تو کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم وہ لفظ استعمال کریں جس طرح ایک استاد ہے بچوں کو پڑھاتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے اور اچھے لائک بچے بھی ہوتے ہیں بعض وقت ان کو ڈانڈتا ہے تاکہ ان کے لئے فائدے نہ دو جب وہ بچے آلہ رتبے پر پہنچتے ہیں تو ان کا ایک نام ہوتا ہے جب ان کا نام ہو تو اس وقت کیا ہمیں وہ الفاظ دورانے چاہیے کہ اس کے استاد نے اس کو سس کہا تھا نکمہ کہا تھا یہ کہا تھا وہ کہا تھا اب تو اس وقت ایک بڑی اس کی شخصیت ہوتی ہے تو ہم اس وقت یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی کیا شخصیت ہے اس کی کیا تعریف ہے لیکن کیا صحابہ کرام علیہ دوان کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالی نے کہا وہ کراہت کرتے تھے تو یہ الفاظ ہم استعمال کریں گے کہ وہ ناپسند کرتے تھے جنگ بدر میں جانے کے لئے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے اب وقر صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے تو آپ نے سارے صحابہ کے بارے میں پھر کہا دیا کہ وہ اللہ سے نعوذ باللہ لڑ رہے تھے جھگڑ رہے تھے اور صحابہ کرام علیہ دوان کی دلوں میں جنگ کی کراہتی یہ اب ابتدائی بات ہو رہی ہے مشورہ ہو رہا ہے اس وقت یہ بات ہے لیکن جب جنگ کی لئے گیا تو کس طرح جو ہے وہ شاہنوں کی طرح لڑے کس طرح وہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے انہیں وہ جنگ جیتی ہے دوستو عدب کا کرینہ ہوتا ہے اولیاء کرام صحابہ کرام علیہ دوان کا عدب بہت اہم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عدب سکھایا ہے لیکن ہم اس طرح کے لوگوں کو سن رہے ہیں جنہوں نے ایک ماحول بنا رکھا ہے صحابہ کرام علیہ دوان کے بارے میں اور یہ آگے ماحول اس کو اور بڑھانا چاہتے ہیں فی اس ماحول کو نبیوں کے بارے میں لے جانا چاہتے ہیں الامان والحفیظ ہمیں ایسے لوگوں سے باخبر رہنا چاہیے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ